آج کی خوبصورت صبح کے ساتھ جب میں اپنے کنگ کیج میں اپنے بٹس اور پیٹس سے ملنے کے لیے آیا تو یہاں پر میری نظر پڑی اپنے اوگی پر جو کہ کافی زیادہ چیپ چیپ سی حرکتیں کر رہا تھا جب میں اس کے نزدیک پہنچا تو مجھے لگا کہ اوگی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور ایسا نہ ہو کہ ہمارا اوگی پاگل ہو جائے میں میں نے بغیر سوچے سمجھے اوگی کے کیج کا دروازہ کھول دیا اور جب اوگی باہر آیا تو میری بات بلکل سچ ثابت ہوئی کیونکہ مجھے جو شک تھا وہی ہوا اوگی کو پھر میں نے پکڑ کر اونچی جگہ بٹھایا مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں اوگی کے لیے ہمیں کوئی اچھا سا رشتہ بھی نہیں مل رہا تھا اور اوگی کی عمر بھی ڈھلتی جا رہی تھی ہمارا اوگی اب تک بلکل کوا رہا تھا اور میں سمجھ چکا تھا کہ اوگی کے دماغ میں کیا چل رہا ہے اوگی اس ٹائم سوچ رہا تھا ہمارے کنگ کیج کے تمام کے تمام برٹس اور پیٹس کے بارے میں جو کہ اپنی فیملی کے ساتھ کھانا پی نہ کر رہے تھے خوب دعوتیں اڑا رہے تھے بچے اور ان کی فیملی ہزبنڈ وائف سب کافی زیادہ خوش تھے اوگی بھی سوچ رہا تھا مجھے کوئی لائف پارٹنر ملے اور یہ ہماری شیلہ اپنے جوان سے بچے کو لے کر گھوم رہی ہیں جو اوگی سے دو سال چھوٹی ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہے ہمارے لیلا مجنو یہ بھی آپس میں کافی زیادہ محبت سے رہتے ہیں بس اکیلا رہ گیا تو ہمارا اوگی اور اس کے علاوہ اب ہم آپ کو ملواتے چاہیں بھائی یہ ہیں اپنی بی بی کے غلام جو کہ ہر وقت اپنی بیگم کے ساتھ رہتے ہیں کافی زیادہ خوش رہتے ہیں اس لئے اوگی ان سب کی پیر کو دیکھ کر کافی زیادہ جیلیس فیل کرتا ہے اب مجھے اوگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کیونکہ ہمارے کنگ کیج کے سارے برڈز پیٹس اپنی وائف ہزبن کے ساتھ کافی زیادہ خوش رہتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے اوگی نے اوپر سے جمپ لگا دی اور کنگ کیج کی جانی کے پاس چلا گیا اور سوچنے لگا کہ میرے بارے میں بھی بھائی کچھ سوچ ہو ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں خودکوشی کرلوں مجھے اوگی کے جذبات کی کافی زیادہ ٹینشن ہو رہی تھی اور میں نے سوچا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اچانک سے میری نظر پڑی سامنے ایک خوبصورت س کی فلوور بیٹھی ہوئی تھی مجھے سمجھ آیا دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری کی پوری دال ہی کالی ہے اور پھر جذباتی ہوتے ہوئے میرے موز سے یہ بات نکلی مجھے اوگی نے پہلے کیوں نہیں بتایا پھر میں نے اوگی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے سر کی قسم کھا لی کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے بس اب میں نے سوچ لیا تھا یہ میرا آخری فیصلہ ہے میں اوگی سے پرومس کرتا ہوں کہ فلوور کو لاکر اس کے قدموں میں چھوڑ دوں گا اب چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے کسی نے کسی طریقے سے مجھے فلوور کو ٹریپ کرنا پڑے اور میں آ گیا ہوں کافی زیادہ غصے میں کینگ کیج میں اور اب دیکھیں آپ کا بھائی کیا کرنے والا ہے اور اب گھر والوں سے چھپ کر میں نے نکال لیے فریج سے کچھ گوش کے پیس اور اس کے بعد ہم چلے گئے واپس اپنے کینگ کیج میں کینگ کیج سے نکال لیتے ہیں ہم اپنے جال کو جس کے اندر ہم بہ آسانی طریقے سے ایک کیگل کو ٹریپ کر لیں گے چلے دوستو یہ آ گیا ہے ہمارا جال آج ہم نے لازمی اپنے اوگی کے لیے اس کا پارٹنر اس کے اندر ٹریپ کرنا ہے تو جال تو ہمارے پاس آ چکا ہے اب ہمیں ضرورت ہے ایک ڈوری کی واو ڈوری بھی آ چکی ہے تو چلے جلدی سے اب ہم اپنے ٹریپ کو کرتے ہیں ریڈی ٹریپ کو کر لیا ہم نے بلکل ریڈی اور اب چلتے ہیں کینگ کیج کے باہر یہ آ چکا ہے دوستو ہمارا ٹریپ جو کہ بلکل ریڈی ہے تو کوشش تو ہماری پوری اوگی اوگی کے لیے پارٹنر کو ٹریپ کرنے کی باقی دوستو اللہ مالک ہے تو چلے دوستو اب جلدی سے ہم ٹریپ کو لگا دیتے ہیں اور یہاں پہ دوستو ہمارا مکمل طور پر ٹریپ لگ چکا ہے اور اس کی ڈوری کو ہم لے گئے ہیں کافی زیادہ دوست جہاں ہم پاس آنے طریقے سے ایگل کو ٹریپ کر لیں گے اور اب ٹائم ہو چکا ہے بہت ساری ایگلز کو بلانے کا جو کہ پورے آسمان پر آ جائیں گے اور ہر طرف چھا جائیں گے یہ آ چکے ہیں ہمارے پاس گوش کے کچھ پیسیز اور اب ہم جلدی سے ان کو ہوا میں اچھلتے اور بہت ساری ایگلز آ جائیں گے اور آسمان پر دوستو آ چکے ہیں کافی سارے ایگلز اووووو بھائی کیا ہوگے ان کو یہ ایگلز نے تو میروں پر حملہ کر دیا دیکھیں کتنی زیادہ نزدیک آ گئے مجھے لگ رہا ہے یہ ایگلز کافی زیادہ بھوک ہیں یہ تو بہت ہی زوردست کام ہو گیا اب ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور چلیں دوستو میں جلدی سے گوش کے کچھ پیسیز کو لے کر اس کے اندر جو یہ چھوڑ دیتا ہوں اور اس کو ہم رکھ دتے ہیں یہاں پر تاکہ جیسے ہی کوئی ایگلز یہاں پر گوش کھانے کے لیے آئے گا فوراں سے ٹریپ اس کی اوپر گر جائے گا فائنلی دوستو اب میں پورے طریقے سے تیار ہوں اپنے شکار کو ٹریپ کرنے کے لیے اب دوستو میں کافی دور آ کر میں چھپ کر بیٹھ کے آ ہوں فوراں سے ہم اپنے ٹریپ کی رسی کو چھوڑ دیں گے اور ایگلز اس کے نیچے پھز جائے گا کافی زیادہ مجھے دیر ہو گئی ہے لیکن ایگلز ابھی تک ٹریپ کے اندر نہیں آئے کیونکہ بہت زیادہ چلاک ایگلز ہیں ایک ایگل آ کر دوستو بیٹھا اور گوش کو وہاں پر کھا رہا ہے اور جلدی سے میں اپنے رسی کو چھوڑ دیں گے اوہ آ گیا بھائی یہ دیکھیں بوش کھانے کے لیے دوستو یہ آ گیا تھا اور فائنلی ہم کامیاب ہو گئے مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی لیکن جیسے یہ جال میں آیا نا ڈر بھائی بہت زیادہ رہا ہے جلدی سے میں اپنے اوگی کو بھی یہاں سے نکال دیتا ہوں جس کے لیے ہم نے اتنی ساری محنت کی ہے جلدی آو گی آج تمہارا لائف پارٹنر آ گیا ہے کتنا زیادہ خطرناک ہی گلز ہے اور باقی جو اس کے دوست ہے وہ بھی آسمان کے اوپر آ گئے ہیں جمع ہو گئے ہیں مجھے لگ رہا شاید یہ اس کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں لیکن بہت مشکلوں کے ساتھ یہ آیا ہے اب میں یہاں سے اپنے اوگی کو بھی باہر نکال دیتا ہوں فائنلی دوستو کافی زیادہ مشکل کے ساتھ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہو گئے ہیں آج کی دن دوستو ہمیں اپنے اوگی کے لیے کافی زیادہ محنت کرنا پڑی لیکن محنت کا پل ہمیں لازمی ملا ہے اس لئے دوستو ویڈیو پسند آئیے تو یار ویڈیو کو لائک لازمی کریں اگر آپ میرے چینل شریف آدمی پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ کا بھائی جو ہے اسی طرح کی مزے مزے کی ویڈیو بناتا رہے دوستو اسی خوبصورت شام کے ساتھ اب ہمارا اوگی اکیلا نہیں رہا بلکہ اس کی پارٹنر فلوور بھی آ چکی ہے اسی ڈھلتے ہوئے سورت کے ساتھ آج ہمارے اوگی کا پیر مکمل ہو چکا ہے اور اب ہمیں انتظار ہے اوگی کے چھوٹی چھوٹے سے پیارے پیارے سے بچوں گا